نمشکار دوستو ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ میں آج کے مہمان ہیں سی اے سراج جینجی ایگزیگٹیو کمیٹی میمبر ہیں سی اے آرسی میں اور ساتھ ساتھ سکاسا چیئرمین ہیں ہمارے تار سی اے انیلی آرچی تو ان لوگوں کے ساتھ میں آج ہم چچا کرنے والے ہیں جو آگامی برش ہے اس میں کیا پروگرام ہونے والے ہیں سی اے آرسی کے سٹوڈنٹس کے لیے کیا ہونے والا ہے اور میمبرز کے ہت کے لیے کیا نیا یہ کمیٹی سوچ رہی ہے سر سب سے پہلے میں آپ کو سواگت کرتا ہوں انڈین پلس میں اور بدھائیاں آپ کو اس مینجمنٹ کمیٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سر سب سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا ایکٹیوٹی پلان کی جا رہی ہے سی آئی آرسی کی طرف سے سر سٹوڈنٹس کے لیے جو ایکٹیوٹی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ایڈوکیشنل کے ساتھ ساتھ ایک نون ایڈوکیشنل پروگرام سے ہم لیے پلان کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارٹیڈ اکاؤنٹس کا جو میند ہوتا ہے وہ سب سے شارپ میند ہوتا ہے بٹ کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو ایک جو ہیجیٹیشن ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے اندر خاص کا جو رورل بیکگراؤنڈ سے جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں ایک ہیجیٹیشن لیکھنے کو ملتا ہے جو جی ایم سی ایس کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ اس میں شارٹ کمینگس آ رہی ہیں جو فیڈبیکس آ رہے ہیں تو ہم لوگ اسے پریکٹیکلی ویک اندر کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی طریقے سے سٹوڈنٹس کو ہم دے سکیں جہاں چینجز کرنے ہیں وہ ہم چینجز اپلائی کریں ہیڈ آفیس سے بھی ہم لوگ جو بی او ایس سے بھی ہم اس کے اندر باتشیت کر رہے ہیں کہ کچھ جو چینجز کرنے ہیں جو ہماری جی ایم سی ایس کی ٹریننگ چل رہی ہے اس طرح سے چینجز کریں وہ پریکٹیکلی جو سٹوڈنٹس سے اس کو آگے اس کا لاپ مل سکے دوسری چیز ہم اس دشاہ میں بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ریشٹیشنوں میں ابھی کمی آئی ہے سی ایسٹوڈنٹس کے اندر اس کمی کا مین ریزن یہ رہا کہ ہر اسٹیٹس میں کچھ ایسی پولیسیاں بنی جس پولیسی سے جو کومرس بیک گراؤنڈ ہے وہیں ریشٹیشن کم ہوئے جو مین ریزن ہوا کہ ہم سوچ رہے ہیں سی ایم میں بچے کم آ رہے ہیں واسطرکتہ ہی ہے سی ایم میں بچے اس لیے کم آ رہے ہیں کیونکہ کومرس میں بچے کم آ رہے ہیں آج کوئی بچہ جیسے سکس کلاس میں آتا ہے سیون کلاس کے اندار آتا ہے اس کو سائنس سٹرنگ ڈاکٹر بنانا ہے یہ انجینئر بنانا ہے تو یہ انسٹوٹ والے اس کو سکس سے ہی لے لیتے ہیں اپنے پاس میں تو بچے کو گر سکس اور سیون سے آپ نے پکڑ لیا تو آپ سنجھے کہ وہ کومرس لے گا کومرس تو لے گا نہیں وہ اس کے پیچھے اگر وہ سیٹی کے بچے کو اٹھا رہے ہیں تو جو رورل کے جو بچے ہم نے جن کے پر سٹیڈی کری رورل میں ہم نے دیکھا جیسے میں رائستان سے ہوں تو جیسے رائستان گورنمنٹ کی کچھ گائل لائنس ہیں تو رائستان گورنمنٹ کے اندر سیکنڈ گریڈ ٹیچر ختم کر دیا گیا جو اے چوڈی بنتے ہیں وہ اے چوڈی کومرس کے لیے ختم کر دیا گیا تو ہم لوگ گورنمنٹ کو ریپرجنٹیشن دیں گے جو کومرس کے ساتھ یہ جو کہہ سکتے ہیں پکشپات والی جو چیز ہے وہ نہ ہوکے ایک ایک اکیل فیلیٹ فارم پر سب کو لائیں سو دیکھ بچہ پہلے کومرس سٹیم میں تو آئے اس کے بعد پھر ہم اس کو سی سٹیم کے اندر لانے کے لیے جو بھی ہماری پروگرام سے اس کے طرح اس کو سی کے اندر لے کے آئے تو سر یہ کیریئر کاؤنسلنگ کو لے کر کے بھی آپ کے کچھ روڑ بیپ تیار کیے جا رہے ہیں تو کیریئر کاؤنسلنگ کو لے کر کے کیا آپ سوچ پا رہے ہیں کیونکہ جو 12th کلاس ابھی آپ سب آرون ایریاز میں یا آرون ایریاز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابھی بھی اتنی جاگرکتہ نہیں ہے سی اے کو لے کر کے سی اے کورس کو لے کر کے جو نئے بچے کے لیے ہیں تو سی آئی آر سی لیول سے کیا ایسے انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کے پاس تک پہنچ پائیں ہم لوگ دیکھو صرف اچھائے سی آئی آر سی ہو آئی سی آئی ہوں برانچیز ہو کوئی بھی پروگرام کو سفل کرنے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے پاس میں ہیں جو بھی لوگ ہیں ہم چاہیں گے کہ ہر ایک اسٹیٹس کے علاوہ جو ڈسٹک لیول کے اوپر ہے جیسے ایک چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر ہے تو ان کا ایڈریس ایڈنٹیفائی کر کے ہم یہ چاہیں گے کہ اگر سات اسٹیٹ ہے تو ساتھوں اسٹیٹ کے ہر کونے کے اندر ہمارے کیریئر کونسلے پہنچیں گے آنے والے ٹائم کے اندر اترا گھن کا اگر آخری کونہ ہوگا تو میں آپ کو بشفاظ جلاتا ہوں کہ ایک سال کے اندر وہاں کیریئر کونسلنگ کا پروگرام ہوگا جہارکرن کے اندر آخری کونہ ہوگا اسکول ہوگی وہاں وہاں پہ کیریئر کونسلنگ کا ایک پروگرام ہوگا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایریے ہیں جتنے بھی اسکول ہیں کونے تو جہاں تک آسک نہیں اوپا رہے ہیں تو وہاں تک ہماری آئی سی آئی کی ٹیم بلکل پہنچے گی لیکن سار یہ تو ٹھیک ہے یہ تو نیتیاں بن گئی لیکن ہم اس ٹیم کو وہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھنے والی اپنے بہت سارے کیریئر کونسلرز کی اور وہ کیریئر کونسلرز ہمارے سی آئی میمبرز ہی ہونے والے ہیں تو ان سی آئی میمبرز کو بھی کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی محیم چلانی پڑے گی تاکہ ان سی آئی میمبرز میں وہ جو ہمارے کیریئر کونسلر ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ بات پوچھیں کہ ہمیں اپنے اس احیان کو لے کر آگے جانا ہے تو سی آئی آئرسی کو اس مدنے پر بھی کام کرنا پڑے گا اس پہ پہلا کام تو میں آپ کی چینل کے سب سے ریکویرز کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز کریئر کونسلرز کے لیے ہمیں سی first two years کا post qualification experience چاہیے تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں وہاں ریسٹیشن کرائیں اور ریسٹیشن کے بعد میں کہیں کوئی سمجھیا کوئی problem آتی ہے فیڈبیک ہے کوئی سجیشنس ہے جس سے کی ہم لوگ سی اے کے جو سٹوڈینٹس میں کمی ہو رہی ہے سٹوڈینٹس کو ہم جوڑ پائیں ہم لوگوں سے تو پلیز آپ ہمارے کسی بھی ممبر تک آپ پہنچے اور وہ چیز آپ ہمیں بتائیں سر اس کے لیے جو کیریئر کانسلیر بنتے ہیں اس کے لیے ایک رومینریشن بھی اسٹیٹیوٹ کی طرف سے تک رومینریشن ہوا ہے 3,000 روپیز اس کا پر کلاس کا رومینریشن ہے total 5,000 کا total course اس کے اندر ہوتی ہے ٹیٹیٹس میں رہتے ہیں سٹوڈینٹس کی تو وہ لوگ تھوڑا آگے آئے اور وہ لوگ سمالیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کی کیسے ہوگا وہ آپ کو اور میرے کو مل کے گام کرنا ہوگا تو میں آپ سب سے request کرنا چاہوں گا پلیز ہماری محیم کے اندر ہماری ٹیم کے اندر آپ سب جھوڑیں اور جو بھی ہمارا ایک object بنائے ہم سب نے ہم سب ٹیم کے روپ میں جھوڑے ہیں تو آپ سب کے سیوگ سے ہی جو ہمارے target ہیں وہ پورے ہو جائیں گے سر آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو میمبر کی گریڈینٹس ہیں کانپور central office کو لے کر کے CIRC office کو لے کر کے یہاں کافی سمیسے ہمیں یہ سننے کو ملتا رہا ہے لگاتار کہ میمبر کی گریڈینٹس کو اتنے اچھے ڈھنگ سے ٹیکل نہیں کیا جاتا اور لگاتار ہم بھی میمبر سے ملتے ہیں تو وہاں سے یہی بات آتی ہے کہ one way communication ہے CIRC office کے ساتھ ادھر سے ان لوگوں کی سمسیاتی جرور ہیں لیکن ادھر سے کوئی بھی ان کا لسپادن نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ٹیم جو آئی ہے نہیں وہ کیا کرنے والی ہے اس سمسیا کو دور کرنے کے لیے دیکھئے سب سے پہلے ہم کو اس بات میں انتر سمجھنا پڑے گا کہ کونسی گریڈینٹس ایکچول ہے اور کونسی گریڈینٹس ہم پیشنس نہیں رکھ پاتے اس وجہ سے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے میمبر جو ہیں اپلائے کرتے ہیں اور ایک آر دو دن میں ریزلٹ چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کانپور آفیس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کئی بار ایسی لاز ڈیٹ آتی ہے جب خوب سارا کانپور آفیس پر رش آتا ہے اس سمجھ سٹاپ بھی فور بغیرہ سب کے نہیں اٹھا پاتا ہے اور سٹاپ کو بھی معلوم رہتا ہے کہ پرٹیپولر کام کے لیے اگر تھرٹی ڈیز ہیں تو ہم کیسے دو دن میں یا تین دن میں کر پائیں گے تو ہم اس سمجھ سے کو تھوڑا سا سائیوں میں رہیں اب کچھ گریویانس ایسی رہتی ہے کہ آپ کی جو کام کرنے کی ٹائم لیمیٹ ہے وہ ٹائم لیمیٹ نکل گئی تو ایسی جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج ہماری یہاں پر ایکزیکیوٹیو کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی تو ہم نے یہاں پر بھی ڈسکس کیا سارا میٹر سمجھا اب ہم ایک گریویانس کے لیے کیمپ لگا رہے ہیں تو ہم نے میمبر سے پرابلمس بھی کال کی ہے کہ جو ٹائم لیمیٹ نکل جانے کے بعد بھی پینڈنگ ہے میمبر سے جب وہ ہمیں سمجھتے ہیں بھیجیں گے تو ہم ان کو ای میل پر سالیویشن دینے کی کوشش کریں گے اور کچھ پرابلمس ایسی ہوں گی جن کو ہم کو میمبر کے ساتھ اچھی طرح سے ڈسکس کرنا ہے تو ہم ورچولی ایک کیمپ لگا کر جس میں ہم رسیم لوگ بھی بیٹھیں گے اسٹیٹیوٹ کا آفیسرز بھی بیٹھیں گے میمبر کو ایک سالیوشن دینے کی کوشش کریں گے اس سے پرابلمس کو سمجھنے کی اس کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے اور پرسنل ہی ہم ٹوئنٹی فور بائی سیون آورز تو آویولیبل رہتے ہی ہیں جیسے آج میں کانپور آیا بھی سہی کافی سارے میمبر کو میرے انٹیمیٹ کیا سوشل میڈیا کے مادیم سے کہ میں کانپور آفیس میں ہوں اگر آپ کی کوئی لانگ لاشٹنگ پرابلم چل رہی ہے تو آپ مجھے انفرم کریں کافی لوگوں نے مجھے انفرم بھی کیا آج میں نے آفیسر سے ڈسکشن کیا ون ٹو ون ان لوگوں کی باتشت کر رہے تو اس طرح سے ہم گریبینس سے اس کو صول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گریبینس کو کتنی گریبینس ہمارا ایک مطلب ایک اسٹیٹس لیول کچھ ہے اسٹیٹس ٹیول ہماری ہے کس سٹاف کے اینڈ پر کتنی گریبینس پینڈنگ ہے اور کتنی ٹیکل ہو گئی ہے کچھ ایسا ہے کیا ہمارے پاس نہیں سٹاف جو ہے جتنے بھی گریبینس آتی ہے اس کا ایک بگتا ہے کی چاہی تو ٹیلی فون لائنس کو لے کر کے ہو یا گریبینس پینڈنسی کو لے کر کے ہوں تو ان سب پر سر نے بہت اچھی باتیں گونی یہاں پر ایک اسٹیٹس ریپورٹ تیار ہوتی ہے انسی کیوٹ لیول پر جس سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کی کون سی قیری صورت کی ہے اس کے ساتھ ساتھی سر آپ بہت بہت دھنیا بہت دینا چاہوں آپ بہت بہت دھنیا آگے بہت ایسے ہی تھوڑا تھوڑا پریشان کرتے رہیں میمبر کو ایک میسیج دینا چاہوں گا میں 24 گھنٹے آویلیبل ہوں میرا موبائل نمبر باقی ہماری پری جو کاؤنسیل کے ساتھ سدیسٹیوں کے نمبر بھی آویلیبل ہے آپ 24 گھنٹے کبھی بھی ہم لوگ کو سمپر کر سکتے ہم لوگ آب شاہ آپ کے لیے ریڈی ہیں ڈنیو چلیے تو مجھے تو کچھ کہنے کے عوشتہ ہے نہیں کیونکہ میری بات سے جڑے رہیں گے آپ ہماری چینل کے ساتھ بنے رہیے THANK YOU THANK YOU چینل 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 چینل